اجپا ودھائیک سنجیف سنگھ نے پرشاسن کے ادھکاریوں پر لگائے گمبیر آروپ ودھائیک سنجیف سنگھ کشواہ بولے عوید خنن میں نیچے سے لے کر اوپر تک سب ہی ملے ہوئے ہیں دراصل معاملہ بھند جلے کا ہے بھند جلے میں سندھ ندی سے عوید اتخنن پنڈوبیوں کے مادیم سے لگا تار کیا جا رہا ہے جس پر اب تک نہ تو خنج ادھکاری اور نہ ہی کسی پرشاسنک ادھکاری کے دوارہ کوئی اچھت کاروائی کی گئی جبکہ ندیوں کا خنن کسی بھی مشینی اپکرن سے نہیں کیا جا سکتا عوید مشینی اپکرن کے روپ میں پنڈوبیوں سے سندھ ندی کے سینے کو چھلنی کیا جا رہا ہے جس پر صدر ودھائیک سنجیف سنگھ کشواہ نے بھی پرشاسنک ادھکاریوں پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب ہی ادھکاری ملے ہوئے ہیں اس لئے کوئی کاروائی ریت مافیاوں پر نہیں ہو پاتی وہیں سنجیف سنگھ کشواہ بولے کہ میں نے بھی اس سمبند میں مکھے منتری جی کو پتر لکھا ہے جب سڑکوں پر چلنے والے ادھکاریوں کو وہ نہیں دکھائی دی رہے ہیں تو ٹویل والوں کیا گلتی ہے تو اس لئے وہ بھی اپنا بیتی کنگا میں ہم دھو رہے ہیں مطلب ٹھیکہ کسی اور کو ملائے اور کمپنی کو یور کام کر رہی ہے ہاں مطلب دیکھئے میں نے بتایا کہ یہ سب ہی کی ملی بھگت ہے اور ٹھیکہ بھی جو دیا ہے نا اس میں بھی اوپر سے نیچے تک جس سب ملے ہوئے ہیں جو ٹھیکہ بھنڈ جلے کا سو کروڑ روپیا کا ہوتا تھا وہ آج پیتیس کروڑ کا ہوگا اور اس پیتیس کروڑ میں یہ پورے جلے کو چلانا چاہ رہے ہیں جو کمپنی ہے پورے جلے کو تو سیدھا سیدھا اگر ہم دیکھیں گے تو بھنڈ جلے کو اور سرکار کو راجس کا پینسٹ کروڑ کا نقصان ہوا ہے تو سیدھا سیدھا تو بات یہ ہے تو یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے اب اس میں جو بھی لوگ دوسی ہیں ان پر آج نیکل کاروائی ہونی ہے میں نے اس کی خلاف پتری بھی لکھا ہے